ہاں 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 جو میں ہیں یہ دیکھے یہ دیکھے یہ جو ملی مجھے ایک دفعہ استعمال کرنے سے ہاتھ گورے گورے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائیس تو کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج بیٹھ نہیں ہوں ویلوگ لے کر حاضر ہوئی ہوں تو کیا ویلوگ لے کر حاضر ہوئی یہ آپ لوگوں نے جب سننا ہے تو آپ لوگوں نے خوش ہو جانا ہے کیونکہ اس میں میں نے بہت ہی آسان طریقے سے آپ کے ہاتھ ہپاؤں کی صفائی اور ہاتھ ہپاؤں کو گورا بنانے کا طریقہ بتا رہی ہو تو آپ لوگوں نے جب یہ طریقہ دیکھنا ہے تو آپ لوگوں نے خوش ہو جانا ہے کیونکہ یہ طریقہ اتنا یونیک ہے اس کے بہت زیادہ پالوں میں پیسے لگے جاتے ہیں گھنٹے لگ جاتے ہیں ہاتھ ہپاؤں کی صفائی کو میں نے پیڑی کرتے ہوئے تو اس لئے میں نے کہا کیوں نہ ہوں ایک آسان سا طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ تو آج کل تو ایسے بھی بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے تو آپ سب کے پیسے بچانے کے لیے میں آپ سب کے ساتھ یہ ریمڈی شیئر کروں گی اور اپنے ویلوگ میں آپ لوگوں نے میرے ویلوگ کو فول دیکھنا ہے فول واج کرنا ہے میرے ویڈیو کو تو چلتے ہیں ریمڈی کی طرح تو یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جتنے بھی کالے ہاتھ ہوں گے وہ ایک ہی بار استعمال کرنے سے گوری ہو جائیں گے تو یہ بہت ہی زبردست ٹوٹکہ ہے تو چلے میں بتاتی ہوں ٹوٹکہ آپ کو کیا ہے کہ یہ آپ نے شیمپو کے دو پیکٹ لے لینا ہے کوئی بھی شیمپو ہو اس کو کاٹ کے آپ ایک بال میں ڈال لیں اور اس میں ملائے ایک چھٹکی حلدی چاہے گھر میں کھانے والی ہو یا کسوری ہو تو وہ ملائے مکس کر لیں اور آدھا لیمن اس میں مکس کر لیں اور اس کو ہچے سے مکس کر کے آپ لوگوں نے ہاتھوں پر مساج کرنا ہے تو اس کا بہت ہی دس سے پندرہ منٹ میں بہت ہی زبردست ریزالٹ آ جائے گا تو یہ تھی وہ ریمڈی میں یہ ویلاغ بنا رہی ہوں ہیر سٹائل کا تو میں نے کہا آپ نے گائر کے ساتھ میں یہ شیئر بھی کر دوں تو یہ میرے پاس ہیر بال ہے جس پر میں نے ہیر سٹائل بنا کر آپ لوگوں کو دکھانا ہے تو میں نے کہا چلو میں آپ نے گائر کے ساتھ ایک یہ ریمڈی بھی شیئر کر دوں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو آپ لوگوں نے خودی گھر میں بنا کر چانت رات کو یا ایت سے پہلے آپ لوگوں نے یہ ایک ہی بار استعمال کرنی ہے ایک ہی بار سے آپ کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہو جائیں گے بہت ہی اچھے ہو جائیں گے بیل بھی بناتی ہوں میں نے کوئی کینچی اٹھا لیے بنانا میں نے ہیر سٹیل ہے اور اٹھا گائز دیکھو میں نے کینچی لی ہے تو آج میں نے کٹنگ نہیں کرنی میں نے ہیر سٹیل بنانا ہے تو کینچی کو میں واپس راکھ دیتی ہوں اور ہیر سٹیل بناتے ہیں پہلے میں اس کا سارٹ چیک کر لوں کہ اس کو جویں تو نہیں ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو ملی مجھے یہ جو ملی مجھے اس کو بچی کو جویں ہیں اور کافی زیادہ ہیں تو بچییں جو ہیں وہ ڈیلی سارٹ ہوئیں اور کنگی کرتی رہیں پھر بھی جویں کام ہو جاتی ہیں لیکن جب بچییں پڑھائی میں ہوں پڑھتی ہوں سکول میں تو پھر ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ڈیلی سفائی کریں یا پڑھائی مکمل کریں کیونکہ پڑھائی بھی تو اتنی زیادہ آج کل مشکل ہے اس لئے بچوں کو اتنا زیادہ ٹائم ہی نہیں ملتا تو بچوں کے سار جو ہیں وہ صاف نہیں رہتے جب یہ سکول میں پڑھتی ہیں تو وہاں سے جویں پڑھتی رہتی ہیں آپ کو یہ لیکھے بھی نظر آ رہی ہوں گی اس کے سار میں تو جب یہ سکول میں پڑھتی ہیں تو جتنا مرجسہ صاف کر لیں پھر بھی جویں سکول سے پڑھ ہی جاتی ہیں میں نے ابھی ہیئر سٹیل بھی بنانا پہلے میں نے کہا کہ بچی کا مسار چیک کر لوں کہ اس کے سار میں جویں ہیں یا نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں بچے پڑھائی والے ہیں تو جویں پڑھ جاتی ہیں تو بچییں بیچاری صفائی بھی کرتی ہیں خیال بھی رکھتی ہیں پھر بھی ان کو جویں جویں پڑھ ہی جاتی ہیں تو گائز آپ لوگوں کو پتہ جب تک بچوں کی پڑھائی ختم نہیں ہوتی نہ تب تک ان کو جویں پڑھتی ہی رہتی ہیں جویں جویں نہ وہ ختم نہیں ہوتی کیونکہ ایک دفعہ سار صاف کرتی ہیں تو دوبارہ پڑھ جاتی ہیں سکول سے اس وجہ سے بچیوں کے سر صاف نہیں رہتے تو ویور یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک ٹیبلٹ ملتی ہے جس کے کھانے سے جویں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں جویں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور جووں کے انڈے بھی ختم ہو جاتے ہیں تو وہ ٹیبلٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ تلسی کے پتے لے لیں تلسی جس کو ہم پبری بھی بولتے ہیں پنجابی میں تو اس کے پتے لے لیں ان کو ہم پبری بولتے ہیں پتہ نہیں آپ کیا بولتے ہو تو اس کے پتے لے لیں ان کو خوشک کر لیں اچھے سے خوشک کرنے کے بعد اس کو سرسوں کے تیل میں ڈال لیں اور ان کو رکھ دیں اور ڈیلی بچوں کے سار میں لگائیں تو اس سے بھی جویں ختم ہو جاتی ہیں جرنٹی کے ساتھ اس سے بھی جویں ختم ہو جاتی ہیں ڈیلی لگاتے رہے ہیں تو تو ویور جو جویں کو ختم کرتی ہے اس ٹیبلٹ کا نام ہے ایور مائٹ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی اور یہ چھوٹے بچے بھی اس کو کھا سکتے ہیں جو سات سال کی عمر کے ہے یا دس سال کی عمر کے ہے ان کو آدھی گولی دینے نہیں ہوتی اور جو دس سال سے بڑے ہیں ان کو پوری ٹیبلٹ دینے نہیں ہوتی ہے پندرہ دنوں میں ایک ویسے آپ لوگ ڈاکٹر کے محشرے کے ساتھ بھی بچوں کو کھلا سکتے ہیں تو یہ جووں کے لیے بہت ہی ایک بینیفیشل ٹیبلٹ ہے تو آپ لوگ اس کو لے کے بچوں کو کھلا سکتے ہیں اس ٹیبلٹ کو کھانے کی وجہ سے سار سے جویں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور جووں کے انڈے بھی ختم ہو جاتے ہیں تو یہ بہت ہی بینیفیشل ہے ٹیبلٹ بچے کو ضرور بچوں کو کھلائیں ڈاکٹر کے محشرے سے کھلائیں یہ نہ ہو کہ میرے قرآنے سے کھلائیں اور پھر کہیں کہ اس نے بولا تو ویور آپ کرتے ہیں سمپل سا ہیر سٹیل شروع یہاں سے اب میں تھوڑے سے بار اٹھا لوں گی یہ پرانٹ والے اپنے بال میں نے اٹھا لیے اس کو ایسے میں نے روز کیا یہاں پر ٹھیک ہے ایسے میں نے اس کو پینیاں پر لگا دی ٹھیک ہو گیا اب یہاں سے میں نے بال اٹھائے یہ میرے ہاتھ آپ لوگ وائٹ وائٹ دیکھ رہے ہونا جو میں نے آپ کو ریملی بتایا ہے یہ اس ہی کا کمال ہے بس میں نے یہاں اس کو یہاں ایسے ہی لگا دیا ہے اور یہ کھلے رہنے دی کیونکہ یہ عید کے لیے بنا رہی ہوں بچیاں جو گھر میں بناتی ہیں ان کے لیے بنا رہی ہوں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو تجھے بال میں نے ایسے کھلے رہے لیے بچیاں کو بال کھلے اچھے لگتے ہیں تو آپ نے بناتی ہے بھوٹری کارٹ سے اب میں نے یہ اتنے بال لے لیے فرانٹ سے تو ان کو میں ایسے آپ لوگوں کے سامنے یہ دیکھیں پین لگا دوں ان بالوں کو پکڑ کے یہ دیکھیں ایسے پکڑ کے ایسے نیچے ان کو ایسے فورڈ کر لینا ہے یہ بالے بال جو ہے نا میں نے جو فورڈ کی ہیں ان کو لی ہے میں نے نیچے سے تو ان کو پھر میں سے فورڈ کروں یہاں سے پکڑ کے ایسے ہی میں اس کو یہاں پہ پونڈ کر دوں گی تو یہ ہمارا جو ہے نا سیمپل سا بچیوں کا چاہیں تو آبے یہاں سے سٹیٹنر کے ساتھ یہاں سے ایسے بال پھول بھی کر سکتے ہیں سارے بال اور یہ والے بال جو میں نے چھوڑے آنا یا اس کے بال جو ہیں بہت چھوٹے ہیں جو بیبی ہیئر ہوتے ہیں نا وہ بات ہیں بیبی ہیئر یا چھوٹے بالا پڑوال بھی ہم لوگ تو بولتے ہیں پتہ نہیں آپ کیا بولتے ہیں تو یہ چھوڑ دی ہیں میں نے ادھر بھی ہیں یہ تو یہ اس کا ہے اور اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں اور یہ پیارے بھی بہت لگتے ہیں یہاں پر کارلو تھوڑے تھوڑے آ جائیں اور یہ ناگ جو ہے کچھ یہ ناگی یہاں پر لگ جائیں تو یہ بہت ہی پیارے لگتے ہیں بہت ہی یونیک لگتا ہے یہ کہ یہاں پر لگا دیں ناگی اس طرح پیچھے اور یہاں پر یہ آگے پاف سٹائل بن جاتا ہے اور تھوڑے تھوڑے کارل ہو جائیں تو یہ اب میں کارلو کے ساتھ آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ کارلو اگر تھوڑے تھوڑے ہو جائیں تو وہ کتنے پیارے لگتے ہیں اور یہ ایک سمپل سا بیبی گرل جو ہوتی ہیں ان کے لیے ہیئر سٹائل بتایا ہے یہ بڑی لڑکیوں کے لیے نہیں جو چھوٹی لڑکی ہیں ان کے لیے میں نے بتایا ہے جو اللہ ایسے سابی بنا سکتے ہیں یہ بڑی ہوں چھوٹی ہوں جن کا دل چاہے وہ بنا سکتے ہیں اس میں کوئی ایسا ہاتھی نہیں کہ بڑی بنا چھوٹی بنا سکتے ہیں تو جو بڑی ہیں وہ نہیں بنا سکتے ہیں اینڈ پر ایسے تھوڑے سے کارل دے رہی ہے مانس اوپر کرو ایسے تھوڑا سمینی یہ کارل دے رہی ہے تو سارے آپ جیسے چاہیں سٹیٹنر کے ساتھ دیں یا کارلر کے ساتھ دیں وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے تو میں نے تو آپ کو دکھانے کے لیے کارلر ہی اٹھایا ہے آپ لوگ سٹیٹنر اٹھا لیں یا جو آپ کا دل کرے وہ کارلیں یہ دیکھیں ہی eerste لوگز میں کرللہ ٹائے لگتے ہیں ل Dragon،Giriene ٹائم لوٹ تیٹنر کے ساتھ بناوں تو وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے کارلر کے ساتھ بنا ہے لائٹ سے آپ کو دکھانے کے لیے اور اس کو جو ملک رہا ہے دیکھیں گرم ہو رہا ہے تو جیسے بھی آپ کو تھی سے On main rod quiénبھوں اس کے ساتھlettنر بناتی ہیں وہ بہت ہی پیارے لگتے ہیں ایسے دو دفعہ میں اس کو ایسے کر لوں گی تاکہ بالوں میں شائن بھی آ جائے بال جو ہیں وہ خوبصورت بھی لگتے ہیں اور ان میں ایسے لول سے تھوڑے تھوڑے کاغلے دے لینا تو وہ بھی بہت پیارے لگتے ہیں یہ دیکھ یہ دیکھیں اس طرح تھوڑے تھوڑے وہ لک کا آ جاتی ہے یہ دیکھیں میں نیکے نیکے سے کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں موسیقی 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 ایک سمپل سازل سٹائل ہے یہ میں نے بنا کے آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے تو یہ اس کا فرانٹ ہے ایسے اور اس پر بیٹس بغیرہ لگا سکتے ہیں تو گائز یہ ایک سیمپل سا ڈیزائن تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آیا ہے تو آپ لوگوں نے مجھے کمیٹ میں بتانا ہے اور آج کے ویلوگ یہی کے ختم کرتی ہوں تو ملتے ہیں نیک پہلر ویلوگ میں